بابری مسجد رام مندر آیودھیا پیارے دوستو بابری مسجد نے لیا بھینکر بدلا برباد کرتی زندگی کون کس کا کئی سے دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں آج آپ لوگوں کے لیے دوستو اور اس ویڈیو کو دوستو رام مندر ادھاٹن کے دن چرور دیکھیں پیارے دوستو اس سمیں 22 تاریخ کو رام مندر کا ادھاٹن کیا گیا سیم یوگی عادت تنات سے لے کر دیس کے پردان منتری ماننیے نرندر دامو درداس موڈی اس کارکرم میں سامل ہوئے جگہ جگہ پر بھکتوں نے جلوس نکالا خسیا بنائی فٹا کے پھوڑے اور عجب گجب طریقے سے خسی جاہر کرنے کی کوسز کیا لیکن اسی دن دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بابری مسجد نے لیا اپنے دوستی ایک انسان سے ایسا دردناک بدلا جس کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو آج ہم چھ دسمبر 1992 کی ایک سنسنی کھیج اور ایک ایسی سچی داستان آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو جس کو سننے کے بعد یقینا روح کام پٹھے گا کیسے بابری مسجد کیسے اللہ کے گھر نے ایک سخص سے لیا دردناک بدلا جی ہاں دوستو تو چلیے بیڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسے پہلے عطبان گجارش کریں گے اگر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے تو آپ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دوستو چلیے بیڈیو کا آغاز کرتے ہیں چھ دسمبر 1992 کا دن بھارتی اتحاس کا ایک ایسا دن جب اللہ کے گھر بابری مسجد کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک اللہ کے گھر کو صحید کر دیا گیا دوستو اسی کام کو کار سیوہ کا نام دیا گیا اور جگہ جگہ سے لوگ بابری مسجد کو توڑنے کے لیے صحید کرنے کے لیے آئے تھے اور انہی میں سے یہ سجن انچل سنگھ مینا جی ہاں دوستو انچل سنگھ مینا بھی آئے تھے عمر رہی ہوگی لگ بھگت تیس سال جوانی کا جوست تھا لوگوں نے ان کو بہلایا پھوسلایا مندر توڑ دیں گے مسجد توڑ دیں گے تو بھارت سے سارا مشکل ٹینسن ختم ہو جائے گا جو کرپا ہے ساید وہیں پر رکا ہوا ہے تو کسی طریقے سے اگر مسجد توڑ دیا جائے تو سارا معاملہ پھٹ ہو جائے گا بس کیا تھا لوگوں کے بہلاوے پھوسلاوے میں انچل سنگھ مینا آ جاتے ہیں تیس سال کی عمر میں کار سیوہ کرنے کے لیے مد پردیس کے نزدیک بھوپال کے نزدیک سوا کھیڑا ایک جگہ ہے دوستو وہاں سے کار سیوک کی ایک منڈلی چلتی ہے ٹولی چلتی ہے انچل سنگھ مینا اسی میں سامل ہو جاتے ہیں اور پھر پسپک ایکسپریس جیہا دوستو پسپک ایکسپریس میں سوار ہوتے ہیں اور لکھنو لکھنو سے ہوتے ہوئے آئیو دھیا پہنچ جاتے ہیں انچل سنگھ مینا پھر کیا تھا دوستو انہی لوگوں میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں بابری مسجد کو گھیر لیا جاتا ہے بابری مسجد کو ہر طرف سے ایک طریقے سے چھیک کر گھیر کر بابری مسجد پر آکرمن کر دیا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دوستو جتنے لوگ تھے جو وہاں سرکچہ میں بھی تھے وہ بھی مقدرسک بنے رہے چونکہ چاروں طرف صرف اور صرف بابری مسجد کو توڑنے والوں کی اللہ کے گھر کو توڑنے والوں کا سر نجر آ رہا تھا دوستو سب کے اندر ہردنگ سوار تھا پھر کوئی بھی کسی کا سننے والا نہیں تھا سب ایک ہی رٹ میں تھے جس کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے گھر مسجد پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے گمبد میں انچل سنگھ مینا بھی چڑھ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گمبد میں چڑھے ہوئے لوگ انہی میں سے انچل سنگھ مینا بھی تھا اور گمبد کو توڑنے لگتا ہے دوستو جب گمبد کو توڑنے آ توڑا گیا تو گمبد اوپر سے جمین پر گرتی ہے لیکن صرف اللہ کے گھر کی گمبد ہی جمین پر نہیں گری دوستو بلکہ اس نے وہ کام کر دیا جو ایک انسان کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا جب گمبد جمین سے آ کر اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اسی گمبد کے ساتھ انچل سنگھ مینا بھی جمین پر آ کر گرتا ہے گمبد کا سارا ملوہ انچل سنگھ مینا کے اوپر گر جاتا ہے بڑے مشکل سے گھیچ گھاچ کے انچل سنگھ مینا کو بابری مسجد کے گمبد کے ملوے سے نکالا جاتا ہے ادھمرہ سا انچل سنگھ مینا ہو چکا تھا اس کو آنن پھانان میں آیودیا کے ہسپیٹل میں لے جایا جاتا ہے دوستو علاج کروایا جاتا ہے لیکن علاج کوئی اثر نہیں کر رہا تھا پھر کیا تھا دوستو ان کو پھر وہاں سے ریفر کر کے انچل سنگھ مینا کو پھر پہنچا دیا جاتا ہے لکھنو اور لکھنو کے ہسپیٹل میں دوستو لمبے سمئے تک انچل سنگھ مینا کا علاج ہوتا ہے لیکن تمام علاج کرنے کے باوجود دوستو ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچے کا حصہ کمر کا حصہ اب انچل سنگھ مینا کا خراب ہو چکا تھا جو انچل سنگھ مینا جوانی کے جوس میں اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا تھا وہ انچل سنگھ مینا اب اپاہیج ہو چکا تھا کھٹیا میں آ چکا تھا کچھ سالوں تک تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے رہے لیکن بعد میں جندگی کا ایک بڑا سا لمحہ انچل سنگھ مینا اپنے گھر کے چارپائی میں اکیلا کروٹ کاٹتا رہا کاٹتا رہا کوئی پوچھنے والا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا یہاں تک کی اتنا کمجور ہو گیا انچل سنگھ مینا دوستو کی وہ اپنے ہاتھوں سے ایک گیاست پانی تک نہیں اٹھا سکتا تھا وہ انسان جو اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ کڑا ہی اور دوسرا پھاوڑا اٹھایا تھا اب اسی انسان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ پانی تک اٹھا تھا پھر کیا تھا دوستو گھٹتے گھٹتے آخرکار انچل سنگھ مینا کی بھی زندگی ختم ہو جاتا ہے اور انچل سنگھ مینا دوستو جب آخری بار ان سے ملا گیا تو یہ باتیں خود انچل سنگھ مینا نے اپنے جبانی بتایا تھا کہ آج کئی سالوں سے وہ کھٹیا پہ پڑا ہوا ہے اب کوئی دیکھنے پوچھنے تک نہیں آتا ہے تو دوستو یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے بہکاوے میں کوئی غلط کام کرتے ہو تو بہکاوے میں تو آ جاتے ہو لیکن جب اس کی سجا ملتا ہے جب آپ اس کے بھکت بھوگی ہوتے ہو تو پھر آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا آپ کو اپنی کرنی کا فل خود ہی کاٹنا پڑے گا اور دوستو اسی لئے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنی ہی کرنی کا فل ہے نیکی اور برائیاں اپنی ہی کرنی کا فل ہے نیکی اور برائیاں آپ کے ہی ساتھ ساتھ چلے گی آپ کی پرچھائیاں دوستو انچل سنگھ مینا کا یہ واقعہ ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ دھرم استلچہ ہے کسی کا ہو ہندو کا ہو مسلمان کا ہو سکھ کا ہو عیسائی کا ہو یہ بودھ کا ہو آپ اپنے دھرم استل کا جس طریقے سے مانتے ہیں اسی طریقے سے کم سے کم دوسرے کے دھرم استل کا سممان کرے اگر آپ دوسرے کے دھرم استل کا سممان نہیں کرتے ہو تو یقیناً آپ اچھے آدمی نہیں ہو سکتے ہو تو دوستو دوسرے کے بہکاوے میں آ کر آپ نے مندر کو توڑا رب کی لاتھی کا مار ایسا ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں رہے جو انچل سنگھ مینا جوانی کے جوس میں مسجد توڑنے گیا تھا اب وہ کھٹیا میں جھجک جھجک کر گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا ہے دوستو تو یہ ہے درد بھریا واقعہ انچل سنگھ مینا کا آپ کو کئیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیں شکریہ داب